اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کاشفا کی کچن میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ریسپی بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بنائیں گے میکسکن چکن ٹیکو ٹیکو جو ہے ایک میکسکن ڈیش ہے لیکن ہم اسے اپنے پاکستانی سٹائل میں بنائیں گے چلیں پھر آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ہاف کے جی چکن چاہیے یہاں ہم نے بریس کا پیس لیا تھا اور اس کو ہاف کی ہے اور اس کو بلکل ہم نے سمال پیسز میں کٹ کر لینا ہے چکن کو ہم جتنے سمال پیسز میں کٹ کریں گے اتنی ہی جلدی ہمارا چکن جو ہے وہ کوک ہو جائے گا یہاں ہم پانی میں نمک شامل کریں گے آلو وائل کرنے کے لیے یہاں ہم نے ٹو فٹی گرامز آلو لی ہیں تو نمک سی ہے کہ جو آلو کے چھلکے ہیں وہ بہت آسانی سے اتر جاتے ہیں آلو کو ہم رفلی میش کر لیں گے اب ہم ٹیک کو بنا نکلے ڈو ریڈی کر لیں گے تو ڈو بنا نکلے ہم نے ایک بول میں دو کپ میدہ لیا ہے اور میدے میں شامل کیا ہے ون فو ٹی سپون نمک اور دو چمچ کوکنگ آئل اور اس کے بعد ہاں سپیز رورت پانی ملا کر تو ہم ایک سوفٹ سی ڈو ریڈی کر لیں گے ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے گھون لینا ہے جب تک کہ وہ بلکل سوفٹ نہ ہو جائے اور پھر دو گھنٹی کے لیے روم ٹیپریچر پر ہم نے کور اپ کر کے رکھ دینا ہے جب تک ہماری ڈو رائز ہوتی ہے تب تک ہم ٹیک کو کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے یہاں میں نے ایک پیاز لیا تو اس سے میڈیم سائز میں کٹ کر لیا ہے اور ایک پین میں اوئل لیا ہے اس سے میڈیم ٹو لو فریم پر ہم فرائی کریں گے جب ہمارا پیاز طرح سے سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیس شامل کریں گے اور لائٹ براؤن سا فرائی کریں گے اب ہم چکن شامل کریں گے اور چکن کو ہم نے بلکل لو فریم پر فرائی کرنا ہے ہائی فریم پر فرائی نہیں کرنا اور ساتھ ہی ہم ون فورٹی سپون نمک شامل کریں گے ساتھ ہی ہم ایک ٹوماٹر باری کاٹ کر ڈال لیں گے ٹوماٹر اوپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کیپ بھی کر سکتے ہیں ٹوماٹر کو تھوڑا سوفٹ اور ان تک مکس کریں گے جب ہمارا ٹوماٹر تھوڑا سوفٹ ہو جائے تو ہم اپنے چکن میں شامل کریں گے دو چمچ تکہ مسالہ تکہ مسالہ سے ہمارے ٹاکو میں ایک بہت ہی زبردست اور شاندار والا فلیور آئے گا کیونکہ تکہ مسالے میں یہ ہے کہ سارے ہی مسالے ایڈ ہو جاتے ہیں اب ہم چکن میں ایک کپ پانی شامل کر کے کور اپ کر کے پندرہ منٹ کے لیے چکن کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یا اتنا پکائیں گے کہ ہمارا چکن جو اب اچھی طرح سے کوک ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا چکن جو اب گال چکا ہے اب جو ہم نے آلو وائل کے تھے ہم وہ بھی چکن میں ایڈ کر دیں گے اب سبز دنیا اور بانگوں بھی شامل کر لیں گے جتنی دیر میں ہم نے فیلنگ ریڈی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیر میں الحمدللہ ہماری ڈوگ اتنے اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیرے ریڈی کر لیں گے ایکولی بنانے ہم نے اور اس طرح سے سارے ریڈی کر لینے ہیں اب ٹی اکو کے لئے ہم روٹی بھی لیں گے اور روٹی کو ہم نے نہ بہت زیادہ موٹا بھیلنا ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہم نے ایکولی روٹی کو بھیل لینا ہے یہاں طبی کو ہم نے ہیٹ اپ کر لینا ہے اور ہم نے لو فلیم پر ہم نے اپنی روٹی کچھا جو ان کو پکا لیناoin ہم نے بہت ہم نے روٹیاں کا حاف کک کرنا ہے فلی کک نہیں کرنا کیونکہ عامٹا ہم بعد ہم حافز کریں گے تو اسی طرح سے ہم سائی روٹیا ریڈی کر لیں گے اب ہم اپنے ٹیکو کی فیلنگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں ایک روٹی پر میں نے چلی گارلک سوس لگائی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو چکن اور پٹیٹوز کی فیلنگ ریڈی کی تھی وہ اچھی طرح سے اس کی لیل لگا دیا ہے اب ہم اس پر ایڈ کریں گے موزریلا چیز تو میں نے موزریلا چیز یوز کی ہے آپ جو بھی لائک کرتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور چیز سے میں نے اچھی طرح سے ٹیکو کو فیل کر دیا ہے چیز سے ہمارے ٹیکو میں ایک شاندار سا فلیور آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے روٹی کو فول کر لینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے سارے ٹیکوز ریڈی کر لینا ہے ایک طبعے کو ہیٹ اپ کریں گے اور اس پر مکھن لگائیں گے مکھن کو ہم نے اچھی طرح سے پھلا لینا ہے اور پھر یہ ون بائی ون ہم نے اپنے ٹیکو کو فرائی کرنا ہے ہاں فرائی ہم نے پہلے کر لیا تھا اور اب ہم نے بالکل لو فلیم پر ہم نے اچھی طرح سے اپنے ٹیکوز کو کوک کر لینا ہے ہم سائیڈ چینج کریں گے اور دوسری سائیڈ پر بھی اچھی طرح سے مکھن لگا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کتا پیارا ڈاک براؤن کلر آیا ہے اور ہمارے ٹیکوز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور الحمدللہ یہ کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں جتنے کہ یہ دیکھنے میں یمی اور کرسپی لگ رہے ہیں ہماری شاندار مزدار سے ٹیکوز ریڈی ہیں اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کریں گے آپ کیچپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں مایونیز کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ انتہائی کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک ٹیکو جو ہے وہ توڑ کر بھی دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے الحمدللہ یہ جتنے ہی کرسپی اور کرنچی لگ رہے ہیں اندر سے چیز اور چیکن کا بھی زبردست والا فلیور آیا ہے اور خوش بھی ہو تو آپ پوچھے ہی مت آپ ایک مرتبہ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ گھر والوں کا آپ کی ریسپی کتنی اچھی لگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیئر